اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جدید معاشی تصورات اور تحریکیں سالانہ پیپر دوہزار اکیس کا یہ پیپر ہے خواہ آپ لوگ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹری سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹری کے اندر سیم سلیبس پڑھایا جا رہا ہے صرف اور صرف پیپر پیٹرن میں فرق آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے آج کا جو پیپر ہم لوگ ڈسکس کرنے والی ہیں سرگداری یونیورسٹری کا پیپر ہے پیپر کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو دو پارٹس دی جاتے ہیں پہلا حصہ جو ہے معروضی پر مشتمل ہوتے ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے حصہ انشائیہ لونگ قیسن پر مشتمل ہوتے ہیں حصہ معروضی کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے ایک عدد قیسن دیا جاتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے دس عدد شارٹ قیسن اٹیمٹ کرنا ہوتی ہیں اور ہر شارٹ قیسن جو ہے دو نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں اس طرح آپ لوگوں کے پاس جو ہے بیس نمبر کا جو ہے پہلا پورشن بنتا ہے حصہ معروضی کا اور یہ حصہ لازمی طور پر آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر حصہ جاتے ہے سبجیکٹیو کا جس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے لونگ قیسن دیا جاتی ہیں ہر لونگ قیسن آپ لوگوں کا جو ہے ٹرنٹی مارکس پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو چھے عدد لونگ قیسن دیا جاتی ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے عدد لونگ قیسن اٹیمٹ کرنا ہوتی ہیں تو اس طرح لونگ پارٹ جو ہے ایٹی مارکس کا اور شارٹ پارٹ جو ہے ٹونٹی مارکس کا کل ملاقی آپ لوگوں کے پاس ہنڈر مارکس بن جاتی ہیں اور ان میں سے جو ہے آپ لوگوں نے چالیس نمبر حاصل کرنا ہوتی ہیں اور مجموعی طور پر آپ لوگوں نے جو ہے پینتالیس فیصد نمبر لازمی طور پر حاصل کرنا ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کے پینتالیس فیصد نمبر نہیں آتے تو پھر جو ہے آپ اپنی ڈگری کلیر نہیں کر پاتے چلیں جی بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف لیکن سب سے پہلے ہم بڑھ ریکویسٹ جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں فائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام آپ ڈیئر سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہن سکیں تو ڈیئر سوڈنٹ پہلا شارٹ کوئسٹن ہے زکاة اور ٹیکس کے ماں بین فرق واضح کریں تو اس میں جو ہے زکاة سے مراد ایسا مال جو نصاب تک پہنچ جائے اس میں سے دھائی فیصد حصہ مال نکالنا زکاة ہے یعنی ایسا مال جو ایک سال تک جو ہے تقریبا اس کی جو قیمت ہے یعنی ساڑھے سات تولے سونا ہو یا پھر جو ہے باون تولے چاندی ہے اس کے برابر جو ہے آپ لوگوں کے پاس مالیت ہو تو اس پہ جو ہے ایک ڈیوڈیشن ایک سال کا دورانیاں گزر جائے تو اس پہ زکاة جو ہے فرض ہو جاتی ہے اور ہر صورت میں دھائی فیصد زکاة جو ہے نکالنا ہوتی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے جو ٹیکس کی ٹیکس مراد وہ رقم ہے جو ریاست کو ان کی آمدنی میں حصہ ڈالنے کے لیے ادا کی جاتی ہے نیکس ہے جی ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ وسیعت کے اسلامی اصول تحریر کیجئے تو جواب ہے نمبر ایک مالی وسیعت کا ملکیت میں ہونا نمبر دو مالی وسیعت کی موجودگی کی توقع ہونا نمبر تین ایک تہائی مال ہونا نمبر چار ہے موصولہ وسیعت کے وقت موجود ہو یعنی جس کو وسیعت کی جا رہی ہو دی جا رہی ہو وہ جو ہے اس کا موقع پہ ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہے جی نیکس ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ پجارت کی فضیلت پر ایک حدیث عربی مطن تحریر کیجئے تو اس کا جواب ہے نیکس ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ تقافل سے کیا مراد ہے نیز اس نظام کی اساس کس اصول پر رکھی گئی یا کس اصول پر ہے تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس کہ تقافل جو ہے کفالت اور دیکھ بھال کو کہتے ہیں یعنی بہم ایک دوسرے کا زامن بننا یا بہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا مراد ہے اس کی بنیاد بھائی چارے انداد بہمی پر رکھی گئی ہے اس کے بعد ہے جی نیکس ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ خراج کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام بھی تحریر کیجئے تو آنسر ہے خراج وہ وظیفہ ہے جو مسلمان حاکم قابل زراد خراجی زمین پر مقرر کرتا ہے اس کی دو اقسام ہیں نمبر ایک خراج وظیفہ نمبر دو خراج مقاسمہ اس کے بعد ہے جی نیکس ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ شرکت عقد کی چار اقسام تحریر کیجئے تو اس کا جواب ہے نمبر ایک شرکت محافظہ نمبر دو شرکت انان نمبر تین شرکت سنایا اور نمبر چار شرکت وجو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نیکس کوئسٹن کہ مال غنیمت اور مال فیہ سے کیا مراد ہے تو دیر سوڈنٹ اس کا انصر ہے مال غنیمت سے مراد وہ مال جو مسلمان کفار سے جنگ کر کے حاصل کریں وہ مال جو ہے مال غنیمت کہلائے گا جبکہ مال فیہ سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے تو وہ مال مال فیہ کہلائے گا اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوئسٹن کہ غیر سودی بینکاری اور فکل زکاة کے معالفین کے نام تحریر کیجئے تو جواب ہے غیر سودی بینکاری از مفتی تکی عثمانی رحمت اللہ علی نے جو ہے تحریر کی اور فکل زکاة جو ہے یا از دکتر یوسیفل کرزابی نے جو ہے تحریر کی اس کے بعد ہے جی نیکسٹ شارٹ کوئسٹن کہ خرچ پر تحدید کے بارے میں ایک آیت قرآنی تحریر کیجئے تو جواب ہے اس کا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ سورة العراف آیت نمبر اکتیس ہے اس کے بعد دیجئے ہمارے پاس لاسٹ شارٹ کوئسٹن کہ مزاریت اور مساکات کا فرق واضح کریں تو مزاریت سے مراد کہہ ہے کہ زمین کی پیداوار کی شرکت داری پر دو آدمیوں کا محیدہ جو ہے مزاریت ہے اور جبکہ جو ہے مساکات کسی کام کرنے والے کو پھل دار درختوں کا قبضہ دینا اور ایک مقررہ وقت گزرنے کے بعد یعنی اسے کہہ دینا کہ جناب آپ جو ہے اس کی دیکھ بھال کریں اسے پانی دیں اور اس پہ جو محنت اور مشکت ہے وہ کریں اور اس کے بعد جب یعنی پھل کا وقت آتا ہے تو اس میں سے یعنی ایک حصہ جو ہے مالک ایک حصہ مالک جو ہے یعنی اس کام کرنے والے کو دے دیتا ہے مزاریت کو دے دیتا ہے اور باقی جو ہے تین حصے جو ہے یا جو معاہدہ کیا جائے اس کے مطابق جو ہے آپ اس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے تو اسے جو ہے مصاقت کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس حصہ انشائیہ اس میں جو ہے ہمیں لانگ قیسن دیے گئی ہیں جیسے کہ ویڈیو کے شروع کے اندر ہی میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو چھے قیسن دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چار قیسن اٹیمٹ کرنا ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر لانگ قیسن چھے سے سات پیجز پر لازمی طور پر آپ لوگ لکھیں تاکہ اور اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگ لازمی طور پر دیں تو سوال نمبر دو ہے اسلامی نظامی وراثت کی تعریف اقسام اس کے قوائد نیز اسلامی قانون وراثت کی خصوصیات تحریر کیجئے سوال نمبر تین ہے اسلامی معاشی نظام میں مزارت اور ذمہ دارانہ نظام کی شرعی حیثیت کا تفصیلی جائزہ لیجئے سوال نمبر چار ہے اسلامی معاشی نظام اور سرمایہ نظام کا تقابلی جائزہ پیش کیجئے سوال نمبر پانچ ہے کہ اشتراکیت یا سوشلزم کے بنیادی تصورات تفصیل سے بیان کریں سوال نمبر چھے ہے انفرادی ملکیت کا تصور شرعی ذرائع اور حدودوں کو یود قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر کیجئے جی تو ڈیر سوڈنٹ لاسٹ ہمارے پاس جو ہے لانگ قیسن ہے درزل عنوانات میں سے کوئی سے دو پر جامع نوٹ لکھئے نمبر ایک غیر سودی بینکاری کی بنیاد نمبر دو تجارت کے اسلامی اصول تو ڈیر سوڈنٹ یہ تھا آج کا پیپر جو الحمدللہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمارے ریکویسٹ ہے کنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال فی امان اللہ